سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے ملازمت کے لیے مواقع محدود ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے مرحلے میں دو شعبوں میں غیر ملکیوں کو ویزا کی فراہمی روک دی گئی جن میں ہوتیل اور فرنشٹ اپارٹمنٹس کے شعبیں شامل ہیں سعودائزیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت سپیشلسٹ اور کلیدی پیشوں کے عہدے سعودی شہریوں کو دیے جائیں گے سعودی ہوتیلز اور فرنشٹ اپارٹمنٹس کی دفتری اسامیوں کے کلیدی عہدوں پر غیر ملکیوں کی جگہ اب سعودی تائینات ہوں گے جس پر عمل درامت کا آغاز کیا جا چکا ہے سعودی وزارتی محنت کے مطابق دونوں شعبوں سے مرحلہ وار غیر ملکیوں کو فارق کیا جائے گا اور خالی ہونے والی اسامیوں پر مکمل طور پر سعودی کام کریں گے البتہ سامان اٹھانے والے کارپ پاکنگ ڈرائیور اور گیٹ کیپر اس قانون سے مستثنہ ہوں گے سعودی وزارتی محنت کے مطابق پہلے مرحلے میں غیر کلیدی عہدوں پر سعودی تائینات کیا جائیں گے بعد ادا جزبی کلیدی اور پھر کلیدی عہدوں پر سعودی بٹھائے جائیں گے اس کے علاوہ غیر کلی شعبوں میں سعودی خواتین بھی تائینات کی جائیں گی جبکہ مذکورہ پیشوں سے فارق کیے گئے غیر ملکیوں کا نقل کفالہ بھی نہیں ہوگا